بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسن علیاس ناظرین کرام گریشتہ پروگرام میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات اگر روح زمین پر دین کا تنہا ماخذ ہے تو آپ نے یہ دین انسانوں کو کس طرح منتقل کیا ہے غامدی صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے مسلمانوں کو دین پہنچایا ہے قرآن مجید کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اس کی حفاظت اس کو آگے جاری کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احتمام کیا یہی بحث ہے جو جاری ہے اور آج ہم ان ذرائع پر بات کریں گے کہ جن کے ذریعے سے آج ہم قرآن مجید کو پورے اعتماد اور قطیت کے ساتھ لے کر معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دی تھی یہ تمام چیزیں لے کر حاضر خدمت ہیں ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم غامدی صاحب و علیکم السلام ہم سب سب سے پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے کچھ پروگرامز پہلے یہ بات کی تھی آپ نے بتایا تھا کہ دین کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ تمام انبیاء کے ہاں یقصہ ہیں ایک ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کو کتابیں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کتاب دیں جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ اس اصل صورت میں محفوظ نہیں ہیں جس صورت میں آج قرآن مجید ہمارے پاس ہے میں گفتو کی ابتدا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سمجھائیے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور جو پچھلے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ان میں جہوری فرق کیا ہے یعنی اگر اللہ چاہتے تو ان کو بھی محفوظ کرتے یا اسے قرآن مجید کو محفوظ کی ہے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اس دور میں نازل ہوئیں جب نبوت کا سلطلہ جاری تھا ٹھیک اللہ تعالی پیغمبر بھیج رہے تھے پیہ در پیہ پیغمبر بھیج رہے تھے آخری زمانہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام تک قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کفینہ ممبادہی پر رسول ٹھیک یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا بلکہ بارہا یہ ہوا کہ ایک پیغمبر نے جانے سے پہلے دوسرے پیغمبر کو مسا کر کے مطارف کرایا کہ یہ اب اللہ کی طرف سے اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں ٹھیک تو چونکہ اللہ کے پیغمبر موجود تھے وہاں اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وہ دین کی خرابی بن جائے گی لوگ رجوع بھی اصلا پیغمبری کی طرف کر رہے تھے ٹھیک یعنی کتاب اس کے ساتھ ایک کردار ادا کرتی تھی لیکن رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی تھی اس کے بعد تو دونوں کام کتابی کو کرنے تھے یعنی اب ہمارے پاس انذار و بشارت کا ذریعہ کیا ہے قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ کیا ہے قرآن مجید دین کی حتمی حجت کیا ہے قرآن مجید خود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت کیا ہے قرآن مجید تو قرآن مجید کی یہ خاص حیثیت ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے اس کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصی احتمام کیا اور یہ خصوصی احتمام ہوا کس طرح سے ہے یعنی یہ عالم اسباب میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں یعنی یوں نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں قرآن کا ایک نسخہ پہنچا دیا گیا ہو یا موجودہ زبانے میں یک بے یک ہم نے انٹرنیٹ کھولا اور معلوم ہوا کہ قرآن اس پر نازل ہو رہا ہے یا کسی متبع کو قرآن دے دیا گیا اور اس کی پریس نے خود بخود اس کو چھاپنا شروع کر دیا یعنی ایسا کوئی حیرت فضا واقعہ نہیں ہوا بلکہ عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے وہی طریقے اختیار کیے جو دنیا میں تاریخی چیزوں کے منتقل کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں ہدایت کا جو احتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں فیصلہ کن حجت کی حیثیت کتاب ہی کو ہوتی ہے اور کتاب کے ساتھ اگر پیغمبر ہو جس طرح کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی اگر آپ تعلیمات پڑھیں انجیل میں تو وہ بتا رہے ہیں کہ تورات اس وقت کس صورت میں ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ماں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی حکمت کس طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے وجل ہو گئی ہے تو وہاں پیغمبر بتاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا تو پیغمبروں کی تصویب و تصدیق چونکہ پہلے حاصل رہتی تھی اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں تھی قرآن مجید جیسے ہی نازل ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ اب نبوت ختم ہو رہی ہے اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ خصوصی احتمام ہو اگر یہ خصوصی احتمام عالم اسباب میں نہ ہوتا اور ظاہر ہے کہ اللہ جانتے تھے کہ ہو جائے گا تو پھر کوئی اور صورت اختیار کی جاتی ہے ٹھیک آم صاحب اچھا آم صاحب یہ بات کہ کتابوں پر ایمان کیوں لانا ہے اس کو تو ہم انشاءاللہ جو ایمان کے تقاضے ہیں کن کن چیزوں پر ایمان ضروری ہے وہاں تفصیل سے زیرے بحث لائیں گے لیکن ہماری موجودہ بحث سے متعلق ایک زمنی سوال میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عالم اسباب میں بھی اس کا امکان نہیں تھا جو پرانی کتابیں پری اسٹارک دور ہے اور نبوت کا سلسلہ بھی جاری تھا اور کتابیں اس وجہ سے اصل صورت میں ہمارے سامنے محفوظ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں کیا کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ان کتابوں پر ایمان نہ لائے یعنی پھر ان کو تو پھر ریفرنس کا پوائنٹ نہیں بننا چاہیے تھا کسی بھی صورت میں نہیں ضرور بننا چاہیے تھا تاکہ لوگوں پر یہ بات باضے رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے یعنی اس سے پہلے جو پیغمبر دین پہنچاتے رہے وہ اسلامی تھا یہ تو بڑی اہم بات ہے اس کی بنیادی پر دین کی ساری دعوت کھڑی ہے اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو پندرہ سو سال پہلے سے شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اسرار ہے کہ میں نے تو جب بنی آدم کو اس دنیا میں بھیجا آدم و حبہ نے یہاں زندگی کی پدا کی اس کے ساتھ ہی میں نے نبوت کا سلطنہ جاری کر دیا اور اس نبوت کے ذریعے سے یا آپ وحی کہہ لیجئے اس کے ذریعے سے میں نے دین کی ہدایت دینا شروع کر دی اور وہ دین کی ہدایت ہے جو ہمیشہ ایک رہی یعنی وہ بنیادی بات یہ کہ آپ نے ایمان لانا ہے کن چیزوں پر ایمان لانا ہے یہ بات کہ اخلاقی اصول کیا ہے یہ بات کہ آپ کو تیبات اور خبائص کے بارے میں خور و نوش میں کن چیزوں کا احتمام کرنا ہے یہ بات کہ بدن کی تحارت کیا چیزیں ضروری ہیں عبادات میں کیا چیزیں ضروری ہیں یہ دین تو کبھی تبدیل ہی نہیں ہوا ہمیشہ سے ایک ہی رہا البتہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی سے مطلق جو بعض احکام ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں اور تغیرات تمدن کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے رہے بلکہ بعض موقعوں پر ابتلاہ کے لیے بعض احکام دیئے گئے اللہ تعالیٰ کے شریعت دینے یا دین بتانے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ابتلاہ کے لیے یعنی امتحان کے لیے بھی کسی قوم کو یا فرد کو کچھ ہدایات کی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں تبدیل ہوتی رہی باقی وہ بلکل اسی طرح رہا جس طرح کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا تھا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کی تاریخ بنانا بہت ضروری ہے یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ کوئی نئی ہدایت نہیں ہے یہ انبیاء کا دین ہے یہ سب نبیوں کا دین ہے وہ سب کے سب اس کی پیروی کرتے رہے ہم سب نبیوں کو ماننے والے ہیں لَا نُفَرْرِكُ بَيْنَ آَهَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ انسان نے جو دین اپنی طرف سے بنایا ہے جس کو میں صوفیانہ مذاہب سے تعبیر کرتا ہوں اس کی مختلف صورتیں ہیں لیکن بیسیت مجموعی وہ بھی ایک آلمگیر دین ہے وہ انسان نے خود پیدا کیا ہے تو انسان کے دین کے مقابلے میں اللہ کا دین کیا چودہ صدی پہلے آیا ہے قرآن مجید کہتا ہے اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ہمیشہ سے ایک ہی دین رہا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے باقاعدہ ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ مَا وَسَّ بِهِ نُوْحَمْ بَالَّذِيُ عَيْنَ إِلَيْكُ وَمَا وَسَّيْنَ بِهِ عِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِسَى عَنْ عَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتْفَرْرَقُ فِي یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ہم نے بالکل وہی دین آپ کو دیا ہے جو اس سے پہلے کے نبیوں کو دیا تھا پھر نام لیے ہیں ہم نے نوح کو یہی دین دیا تھا ہم نے ابراہیم کو یہی دین دیا تھا ہم نے موسیٰ و عیسیٰ کو یہی دین دیا تھا علیہم السلام ان سب کو یہ دین دے کر ہم نے ہدایت بھی ایک ہی کی تھی کہ عَقِيمُ الدِّين اس دین پر قائم رہو اسو اپنے زندگی میں اختیار کیے رکھو اس پر عمل پیرا رہو اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو تفرقہ پیدا نہ کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دین وحدت کے ساتھ دین اللہ کی ایک ہی ہدایت اس کو ایک ہی مان کر آگے چلو تو یہ قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد ہے اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ مستشرقین میں سے یہ بحثیں اٹھا دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے فلاں بات کہاں سے لی فلاں بات کہاں سے لی لینی کہاں سے تھی وہ تو اسی سب کچھ کو زندہ کرنے اسی کو رائج کرنے کے لیے آئے تھے جو اس سے پہلے کے پیغمبر لا چکے تھے چنانچہ ایک مقام پر قرآن مجید میں تمام پیغمبروں کا یعنی بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے آخر میں کہا ہے آپ انہی پیغمبروں کی ہدایت کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے دوسرے دور میں امام بنایا گیا یہ کہا گیا کہ انہی جائلو کا لندہ سے امامہ گویا اب قیامت تک کے لیے آپ پیشوائی کے منصب پر فائز ہیں امامت کے منصب پر فائز ہیں اور اس امامت کا مطلب کیا تھا کہ اب نبوت آپ کی اولاد میں رہے گی چنانچہ پہلے بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے اس کے بعد یعنی دو ہزار سال قبل مسیح سے یہ سلسلہ ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا کہ اب ابراہیمی کی اولاد میں اللہ کے پیغمبر آئیں گے اور پھر آخری پیغمبر کی بیست بھی سیدنا ابراہیمی کی اولاد میں ہوئی یعنی بنی اسرائیل میں یہ نبوت کی تاریخ ہے اس وجہ سے اگر یہ بات نہ بیان کی جاتی ہے اور ہم ان چیزوں پر ایمان نہ رکھیں اور ان سب کتابوں کو اپنی کتابیں نہ سمجھیں تو ہم تو اپنی تاریخ اور اپنا حافظہ کو بیٹھتے ہیں یہ پورے دین کی بنیاد ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھانا بھی ضروری ہے اچھا بھی آپ نے فرمایا ہم سب کے عالم اسباب کے اندر یعنی دنیا کے اندر جو ذرائع موجود ہیں انہی کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کا احتمام کیا گیا وہ ذرائع کیا ہیں اس پر ہم آتے ہیں لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پھر قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور انہا لہو لحافظون ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو اگر حفاظت عالم اسباب میں ہونی ہے لوگ ہوں گے ایمان لائیں گے لکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کر رہے ہیں یعنی یہ تو لگتا آیت پڑھ کے ایسے کہ کوئی موجزاتی طور پر حفاظت کا احتمام کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ جو کشتی بناتے ہیں اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیتے ہیں یعنی عالم اسباب میں کوئی چیز پیدا ہو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی احتمام میں کوئی کام کرے ہیں وہ سب اپنی طرف منصوب کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اسباب کس کے پیدا کرنا ہے وہ کیسے جمع ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے جس حفاظت کے ساتھ رکھا وہ سب کچھ اسی کی مشیعت تھی آپ صحابہ اکرام کے بارے میں دیکھئے وزیر بحث آئیں گے نا ابھی کیونکہ دین ان کے ذریعے سے پہنچا ہے تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ غلفت جو تمہارے دل میں پیدا کی ہے میں نے پیدا کی ہے یہ رحمت جو تمہارے اندر پیدا کی ہے وہ میں نے پیدا کی ہے میرا یہ احسان یاد رکھو وہ جماعت ساری کی ساری جس کو قرآن مجید خیر امت کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انعائت سے وجود پذیر ہوئی تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کریں گے ٹھیک ہے حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بہت تفصیل سے آپ نے بتایا تھا کہ کیا طریقہ کار تھا کیسے رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے کیسے لوگ لکھتے تھے کیسے دوراتے تھے آپس میں ویریفیکیشن کا عمل ہوتا تھا پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور باقاعدہ انہوں نے دو دفعہ پورے قرآن کا دور کیا ہے اور کسی غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا یہ معاملہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد اگلی نسل اس کے بعد اگلی نسل آج میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو چودہ سو سال کا ایک گیپ ہے بیچ میں یہ گیپ کیسے فل ہوتا ہے یعنی رسول اللہ کے عہد میں تو مان لیتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات آپ کی درمیان کا یہ گیپ اتنا بڑا کیسے ہم ویریفائے کریں گے اسی طرف جانے سے پہلے میں خلاصہ کر دوں اس بات کا کہ ہمارے پروردگار نے قرآن مجید کے معاملے میں یہ کیا غیر معمولی معاملہ ہے کہ جس کو اس درجے میں خود اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں واضح کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جبریل امین کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کلام راہی ہے آسمان سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ ان کے الفاظ میں ہے جبریل اس کو کہاں سے لیتے ہیں تو یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے محفوظ لوگ میں رکھی ہوتی ہے یعنی وہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ حفاظت کی جا رہی ہے اس کی یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی کوئی دراندازی کا امکان ہو اچھا اس کے بعد دیکھئے وہ لے کے آ رہے ہیں کون لے کے آ رہا ہے وہ فرشتہ لے کے آ رہا ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا قرآن کی بہت سے صورتوں میں ان کا ذکر ہے کیوں کرنا پڑا اس لیے کہ مشرقین عرب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کوئی جنہوں کا الہام ہے تو آسمان سے یہ آیا تو کیا احتمام کیا گیا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ بتایا کہ جو فرشتہ لے کے آتا ہے وہ متائن سممہ امین وہ وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے وہ آخری درجہ میں امانتدار ہے اللہ تعالیٰ کہیں اس کی بڑی حیثیت ہے زی قوہ ہے یعنی جبریل امین کے بارے میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی خصوصی حیثیت کو نمائع کیا گیا ہے اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ لے کے آ رہے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئیں گے تو راستے میں کوئی امکان تو نہیں ہے کیونکہ جنات بھی موجود ہیں ان میں شیعتین بھی ہیں تو جنات کا مقالمہ نقل ہوا ہے یعنی قرآن مجید کی سورہ جن میں بعض دوسری جگہوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جنات یہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم آسمان میں جاتے تھے بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے فرشتے جو کچھ لے کے آ رہے ہوتے تھے اس میں کچھ تھوڑا بہت اچھک لیتے تھے یہ ہمیں عام طور پر اجازت ہوتی تھی یعنی کوئی راستہ مل جاتا تھا ویسے تو عمومی حفاظت ہوئی رہی ہوتی ہے لیکن عمومی حفاظت میں بھی ہم کچھ راستہ نکال لیتے تھے ہم نے دیکھا کہ یہ سارے دروازے بند کر دیئے گئے اب کوئی آگے بڑھتا ہے تو شہاب ساکب اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو خدیر دیا جاتا ہے ہمیں پریشانی ہو گئی کہ کیا حادثہ ہو گیا دنیا میں یعنی جو عمومی نظام تھا وہ بھی اگرچہ محفوظ تھا لیکن حفاظت کا اتنا احتمام اتنے پہرے لگا دیئے گئے ہیں آگے بڑھنے بیٹھنے کسی جگہ پر جا کر کوئی چیز اچھک لینے کا سوالی ختم کر دیا گیا ہے کیا دنیا والوں کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ اللہ تعالی نے کیا ہے کوئی عذاب آنے والا ہے کیا چیز ہے تو ہم پریشانی میں یہ تلاش کر رہے تھے تو ہمیں معلوم ہے قرآن نازل ہو رہا تھا تو گویا قرآن کے نزول کے لیے راستے اس طریقے سے محفوظ کیے گئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب یعنی وہ قلب جو خود قلب میں متحر ہے اس کے اندر اس کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا خود تسلی دی اور اتمنان دلایا کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں سنکروں کا فلات انسا یعنی ہم پڑھائیں گے اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں اس میں کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا تو گویا آپ کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ آپ اگرچہ اپنی بشری حیثیت میں وہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں جو کسی بشر کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہے پھر اس کے ساتھ اسی سورہ جن کے آخر میں بتایا کہ جب سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے ہم نے آپ کے گرد بھی پہرہ لگا رکھا ہے اور ہم ایک ایک چیز کا اندازہ کر کے اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی کہ اتمنان کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ اللہ کی کتاب آئی ہے تو اس شان کے ساتھ آئی ہے وہاں یہ پہنچی اور پھر میں نے پشی دفعہ آپ کو بتایا کہ وہاں کیا ہوا وہاں یہ تاریخی واقعہ ہو گیا اب دیکھیں جس کو میں عالمی اسباب کہتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے آپ کسی گار میں بیٹھے ہوئے دو یا چار لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں کوئی بات سننے کیلئے تیار نہیں ہوا پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے ہمیں قرآن مجید حضرت سالح کے بارے میں بتاتا ہے حضرت حوت کے بارے میں بتاتا ہے چند لوگ بھی ایمان نہیں لائے سیدنا لوت کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوئی لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بالکل برخلاف یہ معاملہ ہوا کہ ایک تو آپ اس دور میں مبوس ہوئے جو تاریخ کی روشنی میں آ چکا تھا یعنی تاریخ کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ پری ہسٹارک دور ختم ہو چکا ہے کیا اثر کے ان دونوں میں یعنی اس سے پہلے جو ادوار ہیں وہ ہمارے پاس کسی روایت سے اس طرح منتقل نہیں ہوتے یعنی اس کی نویت یہ نہیں ہوتی کہ گائیں کے لوگ بھی جانتے ہیں بائیں کے لوگ بھی جانتے ہیں گرد و پیش میں بھی دیکھ رہے ہیں کتابوں میں بھی لکھا جا رہا ہے لوگوں میں عمومی رابقہ بھی ہو گیا ہے وہ ایک دوسرے تک بات پہنچا بھی رہے ہیں یہ وہ دور ہے جو شروع ہو گیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی عالمی سطح پر شروع ہو گیا تھا دیکھیں دنیا نے اپدا کی تو لوگ جنگلوں میں تھے اس کے بعد خانہ بدوشی کا ایک لمبا دور آیا اس کے بعد ذریعی تمدن پیدا ہوا تو چھوٹی چھوٹی دور دراز بستیاں بسیں اس کے بعد وہ دور آیا جس میں سلطنتیں قائم ہونا شروع ہوئیں تو یہ دور ہے جس میں گویا ہم تاریخ کی روشنی میں آ گیا اس وقت بھی جب آپ یہ کوئی مذہب کی بحث نہیں ہے تاریخ کی بحث کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں پانچ چھ ہزار سال سے اوپر نہیں جاتی لیکن وہ پانچ چھ ہزار سال کی جو معلومات ہیں وہ بھی شدہ شدہ ہیں یعنی کہیں سے آپ کو کوئی معلومات مل گئی کوئی کتاب مل گئی کوئی داستان مل گئی ان کو ویریفائر کرنے کے ان کی تصدیق کے بھی کوئی اسباب نہیں ہوتے لیکن پھر بتدریج آپ سلطنتوں کے دور میں داخل ہوتے ہیں لوگوں کا باہمیت قامل یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ گویا آپ تاریخ کی روشنی میں آ گئے ہیں آنے تک اب چیزیں محفوظ ہونا شروع ہو گئی تھی نام محفوظ ہونا شروع ہو گئے تھے سلطنتوں کے احوال محفوظ ہونا شروع ہو گئے تھے ان کا باہمی رابطہ ایک حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا یہ تاریخ میں یا تمدن میں تبیلی آ رہی تھی دوسرا پہلو کیا ہوا دوسرا پہلو یہ ہوا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانو والوں کی ایک موتد بے تعداد ہو گئی یعنی دو سو پینتیس چھتیس کے قریب گناہ لوگوں نے گھرانے تھے کہ جو مکہ ہی میں ایمان لے آئے گرد و پیش میں بھی لوگ آنے لگے وہ فوت کی صورت میں ایمان لاتے اور اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے پھر حجرت کی رسول اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو وہاں پر آپ کو ایک نوئیت کا اقتدار حاصل ہو گیا یعنی یہ قبائلی معاشرے میں جس طرح کا اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ اقتدار حاصل ہو گیا یہ خود اس سارے معاملے کو اب گویا محفوظ کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے کیونکہ جس وقت آپ کے پاس حکومت آگئی آپ کے پاس اقتدار آگیا تو آپ ایک اور شان کے ساتھ تاریخ میں داخل ہوتے ہیں یہ دیکھا ہو گا آپ نے کہ بہت سے لوگ ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی سیدنا مسیح علیہ السلام کی کتنی بڑی شخصیت ہے لیکن آپ کو معاصر تاریخوں میں کوئی ذکر ان کا تلاش کرے تو نہیں ملتا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی ایمان لانے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی جلی گئی یہ معلوم ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آپ اس سفر کے لئے نکلے اور جب آخری حج آپ نے کیا تو ایک لاکھ سے زیادہ تعداد تھی ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لانے چکے تھے اور جو کچھ ہو چکا تھا اس نے گرد و پیش کی سلطنتوں کو متوجہ کر لیا تھا یعنی کیسر ان کے درباروں میں اب ذکر ہو رہا تھا اس وقت فارس کی سلطنت موجود تھی بازنتینی رومی سلطنت موجود تھی ان تمام سلطنتوں کے اندر ذکر ہو رہا تھا کہ آخری نبوت آگئی ہے تو اس طرح گویا تاریخ کی بلکل روشنی میں آ کر صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے دین کے اس سارے معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچایا اس کے بعد دنیا سے روزہ دی یہ وہ اسباب ہے اب ظاہر ہے کہ جب دسیوں لوگوں نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیا دسیوں لوگوں نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد اس کو لے کر نکل کھڑی ہوئی بچوں کی تعلیم اس کے مطابق ہونے لگی رمضان میں اس کی تلاوت شروع ہو گئی اسی طرح نمازوں میں اس کی تلاوت شروع ہو گئی تو گویا پوری کی پوری وہ جو معاشرت بنی اس کے اندر قرآن مجید کا شروع ہونا شروع ہو گیا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شیع ہوا ہے یہ اتنی بڑی قعدات کے ساتھ ہوا کہ جس نے کوئی سازش کرنی ہو تو نہ کر سکے جھوٹ بولنا ہو تو نہ بول سکے اس لیے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر کسی چیز کا شیع ہو جاتا ہے تو پھر ہر شخص اس کے اوپر نکت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور یہ سب کچھ ایک باقاعدہ ریاست کی صورت اختیار کر گیا یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کوئی ایک لاکھ لوگ یا دس ہزار لوگ یا بیس ہزار لوگ کوئی منتشے بھیڑ نہیں تھی ان کی ایک باقاعدہ حکومت دنیا میں وجود پذیر ہو گئی وہ باقاعدہ حکومت دنیا بھر کے نظام کو ترپٹ کرنے کیلئے نکل کھڑی یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سپر پاور کی طرح اس نے اٹھ کر اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتوں کو اُلڑ دیا اور پھر وہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی سیدنا عبو بکر ہیں سیدنا عمر ہیں سیدنا عثمان ہیں کہ جن لوگوں نے گویا اس پورے کے پورے نظم میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت کرنے کا طریقہ تھا اتنی بڑی تعداد کے پاس قرآن آ گیا کہ اب کسی شخص کے لیے اس کے کسی لکھے ہوئے مطلب میں کوئی تبیلی کرنا اس کے پڑے ہوئے کسی معاملے میں تبیلی کرنا یہ ممکن نہیں رہا اور میں نے آپ سے اس وقت یہ ارز کیا کہ لکھنے والوں نے لکھ لیا جتنے لوگ لکھ سکتے تھے دوسروں کے لیے لکھنے لگ گئے کاتب بن کے بیٹھ گئے کہ ہم آپ کے لیے قرآن مجید لکھ دیں گے اور یاد کرنے والے اس کو یاد کرنے لگ جائے جو صورتحال اس وقت موجود ہے اب یہ صورتحال ڈیر ارب مسلمانوں میں ہے اس وقت ان ایک لاکھ مسلمانوں میں بلکل یہی صورتحال تھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں مصف ہو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے قرآن پڑھیں ہر شخص اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویہاں سب سے بڑا کام جو صحابہ اکرام کی جماعت کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت ہے اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے کہ ان کی سب سے بڑی مطا یہی ہے اسی کو لے کر وہ جنگوں میں جا رہے ہیں اسی کو راستے میں پڑھ رہے ہیں اسی کو لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اس طرح قرآن مجید رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شائع وضائع ہوا یہ اصول میں پہلے سمجھ لیجئے کہ وہاں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے در حقیقت قرآن مجید کے آگے منتقل ہونے کی وہ بنیاد قائم ہوئی جس کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا نہیں وہ تاریخ کی ایک ناقابل تردید شہادت بن گئی یہاں پر اگر میں اتنی بات اتنی آپ نے کی ہے اس پر ایک دو سوالات کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی یہ جو آپ نے بھی بات بہت تفصیل سے بیان کی کہ ایک لاکھ کے برابر تعداد جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے قرآن ان میں شائع و ذائع ہے یعنی پھیلا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں پڑھتے ہیں کاتیبی نے وحی کی ایک جماعت ہے اس سے تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ خاص لوگ ہیں جن کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی جو لکھتے تھے باقی لوگ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے نہ ان کے پاس کوئی مصحف تھے نہ ان کے اندر اس طرح شیوع تھا اس کی کیا حقیقت ہے یہ افسانہ ہے دیکھیں یہ قرآن مجید کو ہمیشہ حدف تنقید بنانے کی کوشش کی گئی ہے قرآن ہی اس وقت پورے عالم کے لیے خدا کی حجت ہے اس لیے الہاد بھی ہمیشہ اسی کو حدف بناتا ہے منافقت بھی ہمیشہ اسی کو حدف بناتی ہے اس طرح کے قصے سنائے جاتے ہیں یہ میں آپ سے ارز کروں کہ اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ صحابہ اکرام اپنے طور پر لکھ رہے ہیں ہر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ تیار کر رہا ہے یا کسی سے کروا رہا ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ حجرت فرمائی ہے تو حجرت کے موقع کے اوپر آپ کے ساتھ بہت سے خاندانوں نے حجرت کی جن کو مہاجرین کہا ہے قرآن مجید نے یہ لوگ جب گئے تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ دنیا میں کچھ کھانا ہے پینا ہے کہیں رہنا ہے بنا دیا اس طرح بہت سے لوگ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی یا اپنی معیشت شروع کرنے قابل ہو گئے لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے معاخات بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکی ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک کیمپ لگا دیا گیا جس کو آپ صحفہ کہتے ہیں اب اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی رہتے ہیں آپ کا گھر وہی ہیں آپ وہی نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان میں سے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ وقتاً فوقتاً قرآن مجید لکھنے کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں یعنی باقی بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ان کے نام بعض اوقات قاتبین وحی کی حیثیت سے ہمارے مورخین لکھ دیتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی خصوصی طور پر لوگ مقرر کیے گئے یہ بہت بعد کے افسانے ہیں آپ جب ان روایتوں کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کو اس طرح کے کوئی خصوصی قاتب مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی نسخہ تیاری نہیں کرایا جا رہا اس لیے کہ وہ کسی ایک نسخے کا محتاجی نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایسا کیا جاتا تو اس سے قرآن مجید خطرے میں آ جاتا کیونکہ وہ ایک نسخہ جو آپ تیار کراتے پھر اس کو کہاں رکھتے کس کی حفاظت میں دیتے ہیں اس کے بارے میں ہزاروں ہوتے ہیں یعنی اس کے بارے میں ایک کہتا کہ وہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا دوسرا کہتا یہ لکھا ہوا تھا سب کے ہنشیو ہو گیا اسی سے حفاظت ہوئی ہے یعنی در حقیقت اس کو جاننے والے اس وقت بھی حفاظت کی چیز کیا بن رہی ہے اگر فرض کر لیجئے کہ یہ معلوم ہوئے قرآن مجید کا توپ کاپی میوزیم میں ایک نسخہ پڑھا ہوا ہے وہ عثمانیوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا اب جب ہم قرآن چھاپیں گے تو وہاں جا کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا میں جب قرآن مجید لکھتا ہوں آپ چھاپتے ہیں کوئی کاتب لکھتا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں قرآن شائع و ضائع ہے اور اسی طریقے سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی تصویب کرنے کے لیے موجود ہیں میں ایک جگہ دیکھتا ہوں ذرا سا تردد ہوتا ہے دوسری جگہ دیکھتا ہوں تیسری جگہ دیکھتا ہوں ہر آدمی کے پاس جو قرآن مجید لکھ رہا ہے یا قرآن مجید کو آگے بیان کر رہا ہے بے شمار ذرائع موجود ہیں جن سے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یہ کہا کہ ہم فلان نسخے کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ شائع و ضائع ہو چکا ہوا ہے یہی صورتحال اس وقت موجود تھی تو یہ اپدا ہو رہی ہے یعنی یہ اپدا جو ہے اس لیے بیان کرنا ضروری تھا کہ یہ سمجھ لے کہ آگے جو بات میں بیان کرنے والا ہوں وہ اگر اپدا ہی میں اسٹیبلش نہ ہو تو آگے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے چھیک آم صاحب دو سوالات اور میں زمنی ابتدا کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک اگرچہ یہ بھی قصہ ہی ہے اس طرح آپ نے بتایا لوگوں نے قرآن مجید کو حدفت انقید بنایا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں کہیں نہ کہیں سننے میں آئی جاتا ہے اور مسلمانوں کو اس کا جواب پھر دینا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات تھیں جو نازل ہوئیں موجود تھیں لیکن کسی طریقے سے کوئی جانور آیا اس نے کھا لیں وہ ضائع ہو گئیں اس میں کچھ بات بیان ہوئی تھی اس طریقے کا بھی ایک افسانہ ہماری سوسائیٹی میں گردش کرتا رہتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس طرح کے بیسیوں افسانے میں آپ کو سراد ہوں لیکن یہ محض افسانے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات جس نے جو کہانی بیان کر دی حد دس نہ اخبر نہ کہا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو نکل کر دی ہمارے ہاں جو روایات کی کتابیں ہیں ان میں بالعموم یہ کیا جاتا ہے کہ بعض تو تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ نکل کرتے ہیں بعض جو ان کو ملتا ہے اس کو نکل کر دیتے ہیں تو اس طرح کی قصوں کی کتابیں کہانیوں کی کتابیں داستانوں کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں پھر اس کے بعد بڑے پیمانے پر چونکہ یہ چیزیں موضوع ہوئی ہیں یعنی ان کو باقاعدہ گھڑا گیا ہے اس طرح کی روایات کو وہ بھی ہمارے ہاں داخل ہو گئیں قرآن مجید میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی یعنی آپ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید پورا کا پورا دسیوں لوگوں کے حافظے میں موجود ہے قرآن مجید کی بے شمار آیات بہت سے حصے بہت سے صورتیں مسلمانوں کے بچوں تک کوئی یاد ہے یعنی صحابہ کرام کے بارے میں آپ تصور کیا کرتے ہیں سب سے بڑی دولت جو ان کو ملی قرآن مجید جس کے وہ علمبردار بنائے گے وہ قرآن مجید جس کے وہ امین بنائے گے وہ قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں وہ اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ کوئی آیت بکری کھا جائے اور کوئی اور لے جائے یعنی یہ باتیں بلکل خلاف عقل ہیں اس طرح کا کوئی معاملہ سرے سے ہوا نہیں اس وقت ذرا بکری کھا کے دکھائے صحیح یعنی آپ سارا ریول لے آئیے اور ان سے کہیے کہ ذرا چر جائیں کوئی ایک چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی آپ سارے نسخیں اٹھا لیجئے قرآن مجید کے اٹھا کر بہرہ عرب میں ڈال دیجئے پھر آپ قرآن کو ختم کر دیں گے وہ ہمارے سینوں میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی احتمام پہلے دن سے کیا اور اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ یہ تو اصل میں جن کو ہم نے علم دیا ہے ان کے سینوں میں ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہے اسی طرح اس کو وہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کیونکہ شان کے لوگ ہیں وہ اس کی تحریر کر رہے ہیں اور اس کے بعد بتایا ہے کہ تحریر کے سارے اسباب موجود ہیں یہ تو قرآن مجید تورات کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فیرکم منشور ہے تو اس وقت ہم لوگ بھی کہیں موجود ہوتے ہیں اور وہاں کوئی کاغذ مجسر نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ سگرٹ کی ڈیبیا میں سے کچھ نکالے اور اس کے اوپر کوئی چیز لکھ لے اس طرح کے انفرادی واقعات کو بعض لوگوں نے افسانہ بنا کے بیان کرنا شروع کر دیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام ہیں انہی کے اندر بعض ایسے لوگ ہم جانتے ہیں قرآن نے بتایا موجود ہیں کہ جن کا پردہ چاک نہیں ہوا اور وہ بہرحال منافقت کیے ہوئے تھے اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی افسانہ تراشیاں کی وہ بعد میں بھی اگرچہ وہ مغلوب ہو گئے اور جلیل القدر صحابہ کرام نے ایک نظم قائم کر دیا لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس طرح کے لوگ رہے پھر پہلے دور کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام پھیلا دعوت پھیلی سلطنتیں اس کے نیچے آگئیں آپ جانتے ہیں کہ جو قومیں مغلوب ہوتی ہیں وہ اگر سیاسی لحاظ سے مغلوب ہو جائیں تو ان کے اندر ایک غصہ ایک نفرت اور اس نوعیت کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے آپ کوئی فردوسی کے شانامہ پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربوں کے خلاف کیسی نفرت اس زمانے تک موجود تھی محمود غزنوی کا زمانہ ہے کسی طرح پرانی عرب شائری آپ کو بھی مفصل ہے زمکشری کی نحب کی کتاب ہے اس کا دیوچہ پڑھے اور دیکھیں کہ شعوبیت کی کیسی تحریک ہے جس کے اندر وہ عربی زمان کی نحب بیان کر رہا ہے اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے باقاعدہ تو اس وجہ سے جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ رہے پہلے زمانے سے رہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزبہ تبوک کے موقع اوپر ان نافقین کا ذکر ہوا ہے باقاعدہ ان کی سزا بیان کی گئی ہے لیکن وہ نمائع نہیں ہوئے تو یہ سب چیزیں جو ہے اس طرح کی اب اس میں ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ کوئی قصہ بیان کر دیں کوئی کہانی بیان کر دیں آپ یہاں بیٹھ کے بیان کر دیں اس مجلس میں بیان کر دیں آگے کوئی اس کو آگے سنا دے گا داستان گوئی سے لوگوں کو دلچسپی بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں کتابوں میں لکھی گئیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک گپ ہے نا تو ہماری پرانی جو بڑی بڑیاں ہیں وہ کہیں گے میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے اخبار میں پڑھنے سے کوئی چیز حقیقت تو نہیں ہو جاتی رسالے میں پڑھنے سے حقیقت تو نہیں ہو جاتی یہ چیز ہمارے ہاں کسی اخبار کسی رسالے کسی روایت کسی داستان کی بات ہی نہیں ہے یہ مسلمانوں کا اجماعی عمل ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو لیا اور پھر انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا انہوں نے اپنے سفینوں میں محفوظ کیا یہ پہلا دور ہے یعنی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ٹھیک اس پر ہم صاحب ایک اور میں کلیریفیکیشن آپ سے چاہتا ہوں یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کس سے کہانیاں افسانیں ایک سنسنی خیز معلومات کے طور پر لوگوں نے کیسے گڑھے ایک بات اور کہی جاتی ہے چونکہ ہم اس وقت ابتدا میں جہاں سے صدور ہوا ہے اس کو بالکل بے غبار کر رہے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو منسوخ تلاوت ہیں لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا اور ہم یہ پڑھتے ہیں اپنی جو بعض روایتوں کی کتابیں ہیں ان میں کچھ اس طرح کی آیات بھی بیان کر دی جاتی ہیں کہ یہ آیت تو نازل ہوئی تھی قرآن میں تھی پھر نکال دی گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے تو کیا محفوظ کی گئی یہ بھی بالکل اسی طرح کا افسانہ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں کتنی خلافی اقل بات ہے حکم باقی ہے تو آیت کیوں نکال دی جائے گی قرآن مجید میں تبین کی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اس وقت کی صورتحال میں یعنی وقتی آقام بھی سارے ہیں وہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں اسی طرح اگر قرآن مجید نے تدریج کے تحت کسی چیز کے بارے میں ایک حکم دیا اور پھر اس کے بعد اس حکم میں کوئی تبیلی کی یعنی یہ تبیلی اللہ تعالیٰ کے ہاں تبیلی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو کسی چیز کا پابند بنانے کے لیے ایک تدریجی عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب چیزیں بھی قرآن میں موجود ہیں یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں جب لوگ ابھی عادی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے یہ اجازت دی کہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے روزے تو بعد کے دنوں میں روزے رکھو یہ اچھی بات ہے نہ رکھو تو ایک مسگین کو کھانا کھلا دو اگر اس کی حمت رکھتے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ہدایت فوراً بعد قرآن مجید نے یہ بتایا ہے یعنی اس کے بعد کی آیات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ہدایت ختم کر دی گئی اب آپ کو روزے ہی رکھنے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ اوپر کا حصہ وہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جو ختم ہو چکا ہے جو ختم ہو چکا ہے تو اس لیے ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ دیکھئے قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور بعض منافقین آ کے آپ کے ساتھ خلوت میں بات کرنے کی درخواست کرتے تھے کہ ہم اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تخلیے میں انہیں موقع دے دیا جاتا تھا بعد میں وہ باتیں مناتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی ہم نے یہ سنا تھا اس سے بڑے فتنے پھیلتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ یہ بلکل بخیل ہیں تو اس لیے ان کیوں پابندی آیت کر دی جائے کہ آئندہ جو بھی خلوت میں ملاقات کے لیے وقت مانگے گا وہ کچھ صدقہ کر کے آئے گا کسی غریب کی مدد کر کے آئے گا اللہ کی راہ میں کچھ خرش کر کے آئے گا یہ حکم دیا گیا ظاہر ہے کہ یہ غریب مسلمانوں پر بھی شاک گزرا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اپنی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیر کے بعد اٹھا لیا تو یہ بات کہی گئی یہ اٹھا لیا گیا اٹھا لیا گیا کہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے آش فتن یعنی تمہیں گناہ گزری یہ بات تو اب ہم اجازت دے رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے یہ کوئی پہلی بات کو بیان کرنے کیا ضرورت تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ واقعہ جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے تحمت لگانے کا اس کا کیا تعلق تھا ہمارے ساتھ تو قرآن مجید نے اس پوری کی پوری صیرت کو محفوظ کیا ہے یعنی جو کچھ اس وقت اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہوا وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں اس لیے اس میں بھی کوئی سوال اس بات کا نہیں خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان سب چیزوں کی تردید کر دی ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں اس کو پڑھ کے ہم سنا رہے ہیں اس کے بھول جانے کا کوئی امکان نہیں سوائے اس کے کہ ہم ہی یہ فیصلہ کریں کہ آخری قرآن کے موقع پر کسی چیز میں کوئی تبیلی کر دیں وہ ہم کریں گے کوئی اور کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تردیب ہم دیں گے بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو انہا علینا بیانہ وہ بھی ہم ہی کریں گے یہ سب کچھ اللہ تعالی کے اپنے احتمام میں ہوا ہے تو اللہ تعالی احتمام کر رہے ہوں پہرے آسمان پر لگے ہوئے ہوں جنات تک کوئی راہ نہ پائیں اس کے اندر اور بکری اس کی آیت کھا جائے گی اور وہ منسوخ ہو جائیں گی اس کی آیتیں اور وہ قرآن مجید سے نکال دی جائیں گے اور ان کے حکم باقی رہیں گے ایسی خلاف عقل باتیں ہمارے ہاں روایتوں کی بنیاد پر عام ہو گئے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن اس طرح اس شان کے ساتھ صحابہ اکرام نے محفوظ کیا ٹھیک آم صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب آپ نے یہ بات انیشیٹ کی ہے اس وقت کیا صورتحال ہے اس میں ایک آخری سوال جس طرح آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو عالم اسباب میں بھی حفاظت کی نصبت اللہ کی طرف ہے اور عالم اسباب سے اوپر اٹھ کے ملے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احتمام کیے ایک سوال میرا اس موقع پہ یہ ہے کہ کسی چیز کو یاد کر لینا کسی چیز کو حفظ کر لینا یہ بھی ایک بڑا مشکل کامل ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کا جو حافظہ ہے وہ کمپیوٹر کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہے تو بلکل ہی کیپچر کر کے وہ محفوظ ہو گئی ہے یہ سکین ہو گئی ہے انسان لفظ لفظ یاد کرتا ہے اس حفظے کو برقرار رکھنا پڑتا ہے مشکل کام ہے کسی لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو تو یہ بھی کیا کوئی اللہ نے احتمام کیا کہ کتاب کی نویت یہ ساخت ایسی بنائی کہ وہ یاد ہو جائے گی اور پھر دورائی بھی جا سکتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں یہ اجاز ہے قرآن مزید کا یعنی اس کے جملوں کی ساخت ایسی ہے اس کا آہنگ ایسا ہے اس میں تعلیف کلام کی ایسی ہے کہ یاد ہو جاتا ہے یعنی یہ حقیقت ہے میں آپ کو اپنا تجربہ یہ بتاتا ہوں کہ بارہا ہم کوئی سورہ قرآن سے دیکھ کر اپنے ذوق سے تلاوت کرتے رہتے ہیں کچھ دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو حفظ ہو چکی یعنی باقاعدہ حفظ کا احتمام کیے بغیر حفظ ہو چکی تو قرآن مزید نے جو اپنی حفاظت کے بارے میں چیزیں بیان کی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور میں پھر ارز کر دوں کہ یہ بات کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکال لی جائے گی کوئی ڈال لی جائے گی نہیں قرآن مزید نے خود یہ بیان کیا کسی باطل میں یہ حمد کہا ہے کہ اس کے آگے سے داخل ہو سکے یا پیچھے سے داخل ہو سکے یعنی اس میں تو اس آیتی کی اگر آپ تشریع کریں آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو میں نے وہ حصہ اقتباس کر دیا ہے استاذ امام کی تفسیر سے جو اس آیت سے متعلق انہوں نے لکھا ہے میری کتاب میزان میں ہے آپ تدبر و قرآن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا انہوں نے کہ یہ جو ایک جملہ ہے اس کے اندر کیا جہانِ معنی پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا احتمام کیا کہ کوئی باطل اس میں داخل نہ ہو سکے اور اس کی پوری تاریخ میں جس کو ہم آگے جا کے زیر بیس نائیں گے کیا احتمام کیا گیا ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے کس کا یارہ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی جسارت کرے ٹھیک تو غم صاحب یہ جو آپ نے آخر میں بات فرمائی کہ کتاب کے جملوں کی ساخت اس کا وہ سوتی آہنگ اس کے اندر الفاظ کا انتخاب اس میں وہ روانی اور تسلسل جو ہے یہ یاد کرنے میں یعنی معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے اللہ تعالی نے چونکہ بندوبست کرنا تھا لہذا ساخت بھی ایسی بنائی جی قرآن مجید جو ہے وہ عدب کا ایک شاکار ہے اس کی جو فارم ہے ایک تو ہے نا مددہ بات کیا بیان کری اس کی جو فارم ہے وہ بجائے خود ایک بوچس چیز ہے یعنی اس کو آپ جب پڑھتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز بن گئی ہے یعنی میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں اس کی بلاغت کو سمجھتے ہیں اس کے اسالیب کو سمجھتے ہیں آپ ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دیجئے جس میں عربی زبان کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں مثال کے طور پر بڑے حدیب نے لکھا ہے حدیثیں لکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے آپ کی دعائیں موجود ہیں اس کے درمیان میں قرآن کی آیت رکھ دیجئے بالکل الگ پہچانی جائے یعنی اسلوب ایسا غیر معمولی ہے جملوں کا دروبست ایسا غیر معمولی ہے الفاظ یعنی جو لفظیات ہے قرآن کی وہ اتنی شاندار ہے ان کو جس طریقے سے ترتیب دے کہ وہ کلام وجود میں آیا ہے سبحان اللہ تو اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے دل میں اترتا ہے ریاض دل خیزت بردل ریزت کی قیفیت ہوتی ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتا ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ بارہ کا یہ تجربہ ہے کہ آپ کا اگر ذوق ہے آپ اکثر و بیشتر کوئی سورہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پیش نظر اس کو حفظ کرنا نہیں ہوتا لیکن وہ حفظ ہو چکا ہوتا ہے تو جب آپ باقاعدہ طریقے سے بیٹھ جائیں ہمارے تو بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پورا کا پورا قرآن سنا دیں گے اور آئیے مراکش سے لے کے انڈونیشنل تک ہر جگہ آپ کو سنا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک غام صاحب دس منٹ باقی ہیں ہمارے اس پروگرام کے خاتمے میں غام صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تو بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہوا نسل در نسل یہ بتائیے گا ابتداء ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں محفوظ ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے آپ نے علم اور عقل کی بنیاد پر اس چیز کو بڑی تفصیل سے واضح کیا یہ بتائیے کہ دنیا میں کسی چیز کو نقل کرنا کسی چیز کو آگے پہنچانا اس کے ذرائع کون کون سے ہیں اور قرآن مجید نے کون سا وہ ذریعہ اپنایا ہے جس کے ذریعے سے اس کی ٹرانسفورمیشن اس کو نقل کرنے کا عمل جاری ہوا یہ میں یہاں پر آپ سے ارز کروں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یعنی ان پانچ دس منٹوں کے لیے ہم مذہبیات کی بحث سے نکل جائیں یہ جو تاریخ ہے ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی واقعہ پیش آئے گا آج ایک واقعہ پیش آتا ہے اس واقعے کو تھوڑے دنوں میں تاریخ بن جانا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے آپ پر قرآن نازل ہوا یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت تو نہیں ہو رہا نا یہ آج سے چودہ صدی پہلے ہو رہا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آپ کا خاندان وہ علاقہ یہ جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ تاریخ کے ایک دور میں پیش آ رہے ہیں اب یہ جو تاریخ میں واقعہ پیش ہوا ہے اس نے آگے منتقل ہونا ہے اس کے آگے منتقل ہونے سے جو علم وجود میں آتا ہے اس کو تاریخ کا علم کہتے ہیں یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تاریخ کے ساتھ کوئی خاص بات نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ ہی ہوگا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے نکل جائیں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی ہے بابر نے ہندوستان کو فتح کر لیا ابراہیم لوڈی کو شکست ہو گئی ہے پانی پت کی لڑائی میں ہندوستان کا اقتدار منتقل ہو گیا اس کے بعد اب وہاں پر ایک سلطنت قائم ہوئی ہے یہ واقعہ پیش آ رہا نا یہ واقعہ جیسے ہی پیش آئے گا تو اب یہ جیسے ہی دن گزر رہا ہے تاریخ کا حصہ بنتا چلا جائے گا یہ تاریخ کا جب حصہ واقعات بنتے ہیں اور تاریخ خود ایک علم بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے پہلے اس کو جاننا چاہیے اس سے پہلے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کسی بوقے پر یہ بحث کی تھی کہ انسان کے علم پیدا کیسے ہوتے ہیں اسی طرح یہاں یہ بحث ضروری ہے کہ خود تاریخ کا علم یعنی تاریخی واقعات کے بارے میں چیزیں منتقل کیسے ہوتی ہیں ہمارے ہم بالعموم لوگ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ زمانے کی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ ایک مورخ کا بیان ہے اس سے زیادہ اس کی کیا حصیت ہے ایک بادشاہ سلامت نے اپنے دربار کے آدمی کو لکھوا دیا لکھوا دیا یعنی تاریخ کے منتقل ہونے کا یہ کوئی آخری ذریعہ نہیں ہے تو تاریخ کیسے منتقل ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو زیر بیس آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہو رہا ہے کس دور میں ہو رہا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کیا وہ پری ہسٹورک دور ہے جس میں واقعہ ہو رہا ہے اور اب ایک داستان کے طور پر ہمارے پاس پہنچ رہا ہے یا وہ دور بھی تاریخ کی روشنی میں ہے یعنی جب ابراہیم لوگی سے بابر جنگ کر رہا ہے تو وہ زمانہ کیا پری ہسٹورک ہے چار سو قبل مسیح ہے پانچ سو قبل مسیح ہے کب کا واقعہ ہے یہ تاریخ کے دور میں اس واقعے کو ہونا چاہیے جبکہ روشنی چاروں طرف پھیل گئی ہے لوگ عمومی طور پر چیزوں کو نکل کر رہے ہیں کن لوگوں کے مابین ہوا ہے یعنی ان کی کتنی بڑی تعداد ہے اگر ان کی تعداد پہلے مرحلے میں اتنی زیادہ ہے اتنی متنوے ہے کہ اکل مان ہی نہیں سکتی کہ وہ کوئی داستان گھڑ لیں جھوٹ بول دیں آپ کو کوئی بات سنا دیں تو اب گویا اس کی اپداد جو ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑے جمع غفیر سے ہو گئی پدا یا روایت شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑی تعداد سے تو یہ چیز ہے کہ جو جیسے ہی دوسروں کو منتقل ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی یا اس سے زیادہ تعداد کو منتقل ہوتی ہے تو اس کو اسطلاح میں کہا جاتا ہے تواتر اچھا یعنی ایک نسل دوسری نسل کو پہلی نسل میں ہزاروں لوگ موجود ہیں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں گار میں بیٹھے ہوئے کے لوگ نہیں اس لیے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا ہے یہ زمانہ کیا ہے اس سوال کا جو میں نے جواب دیا ہے اس میں آپ کو کوئی میں نے انفرادی روایت نہیں سنائی یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے یہ زمانہ بھی ہم تک کسی طرح منتقل ہوا ہے یہ زمانہ کون سا ہے تو پہلا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کی روشنی سے واقعے کو شروع کرتے ہیں اور اس دور ہی سے اگلی نسلوں کے لیے ایک جمع غفیر اتنا بڑا جمع غفیر یہ کوئی دس بیس تیس چالیس لوگوں کی بات نہیں ہے اس میں لوگوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون ہے کون نہیں ہے بلکہ ایک بڑی تعداد منتقل کر رہی ہے یہ بڑی تعداد ایسے ہی ہے جیسے پورا ہندوستان آپ ہر جگہ دیکھیں اس بات کو منتقل کر رہا ہے کہ ہاں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی ہاں قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا ہاں مسلم لیگ نے پاکستان کی جدوجہت کی تھی یعنی یہ وہ امور ہوتے ہیں جو پیش تو آتے ہیں تاریخ کے خاص دور میں لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس کو اتنی بڑی تعداد اس کو اہل علم یوں بیان کرتے ہیں جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محالات میں سے ہو اکل تسلیم نہ کرتی ہو کہ وہ کوئی سازش کر سکتے ہیں تو رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر چار پانچ دس لوگ ایمان لائے ہوتے کسی غار میں آپ آئے ہوتے کسی بستی میں چلے گئے ہوتے تو یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی یہ پہلے مرحلے میں اس کا اعتبام ہو گیا اتنی بڑی تعداد نے اس کو لے لیا تعداد نے جب لے لیا تو آپ دیکھیں ہوا کیا یعنی وہ دو چار سو کلومیٹر میں پھیلا ہوا ملک جو مدینہ میں جس کی پیدا کی گئی وہ جزیرہ نمائے عرب تک پھیل گیا یمن بھی اس کے تحت آ گیا دمشق اور شام بھی اس کے تحت آ گئے بڑی بڑی سلطنتیں ایک عظیم ایکسپنشن ہے جو ہونا شروع ہو گئی اب کیا ہوا اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح میں نے عرض کیا کوئی ایک لاکھ کی تعداد میں تھے وہ اس کو لے کے نکل گئے وہ لے کے نکل گئے ان کی اولادیں ان سے لینے والے ان پر ایمان لینے والے انہوں نے اس کو لینا شروع کر دی تو اب دوسری نسل میں یعنی دسیوں سے شروع ہوا سینکڑوں تک پہنچا ہزاروں تک پہنچا ایک لاکھ تک پہنچ گیا عارف پر لاکھوں سے لاکھوں کو منتقل ہونا شروع ہو گئی اور ہر نسل میں بلکل اسی طریقے سے یہ انتقال ہوا قرآن مجید کا ایسے ہی تاریخ کے باقی واقعات ہوتے ہیں یہ جو عمل ہے یعنی اجماع اور تواتر تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کسی چیز کو یا اپنے عمل سے یا اپنے کول سے منتقل کر رہی ہے کہ اس کے جھوٹ پر جمع ہونے یہ ہوتا ہے کہ جو علم کی دنیا ظاہر ہے کہ سارے لوگ علم سے متعلق نہیں ہوتے کسی گروہ میں کسی جماعت میں کسی ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم سے متعلق ہوتے ہیں یہی لوگ ہیں جو موررخین ہیں یہی لوگ ہیں جو بعض قوموں کی روایت بیان کر رہے ہیں یہی اس کے علم کو مدبن کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھئے نا کہ علم کی دنیا سے ہمارے پروفیسر حضرات دانشور حضرات صحافی حضرات علم کی دنیا ہے علم کی دنیا اس واقعے کے بارے میں اتفاق کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے اس کو اہل علم کا اجماع کہا جاتا ہے یہ جو کنسنسز تو یہ کسی جمعیت کسی گروہ کسی قوم کی اگر اتنی بڑی تعداد کسی واقعے کو منتقل کر رہی ہے اور اس کا علم اس پر بالکل متفقلہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے اجماع اور تواتر سے جو کچھ منتقل ہوتا ہے یہ اسٹیبلشت ہسٹری ہے یہ جو آپ تاریخ کی کتاب بازار سے خرید کے لاتے ہیں اس کا جو مصنف ہے مورخ ہے وہ اصل میں اس کو سبت کرتا ہے اس کا ریکارڈ سبت کرتا ہے یا ایسے یہ جیسے آپ لغت خرید کے لاتے ہیں تو لغت میں زبان نہیں ہوتی زبان لوگ بول رہے ہوتے ہیں اردو زبان ہم بولتے ہیں وہ غالب اور میر اور سودا کی زبان ہے وہ اسی تواتر کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کے معنی وہاں سبت کرتا ہے تو ہمارے ہم لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک تاریخ کی کتاب جا کے لائبریڈی سے نکانے تب چیز تاریخی ہوتی ہے وہ خود مورخ کا ذریعہ کیا ہے یہ اجماع اور تواتر تو پہلا ذریعہ یہ ہوتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ تمام چیزیں جتنی ہیں وہ اس طرح تو منتقل نہیں ہوتی اب مثال کے طور پر اور خود رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی نے آپ سے کوئی بات کیا آدمی ایک تھا دو لوگ تھے چار لوگ تھے اچھا چلیئے مغل دربار میں کچھ لوگوں کے سامنے غالب نے غزل پڑی آکے دس لوگ تھے پانچ لوگ تھے تو یہ جو ایک دو چار پانچ دس لوگوں کی بات ہے اس کو اخبار احاد کہتے ہیں یعنی یہ جو اسطلاحات ہیں یہ علم تاریخ کی اسطلاحات ہیں ان کو مذہبی اسطلاحات نہ سمجھئے سارا تاریخ کا علم دو ذرائع سے منتقل ہوتا ہے یعنی موررخ بھی انہی ذرائع سے تاریخی واقعات کو لیتا ہے اور اپنی تاریخوں میں نکل کرتا ہے یا اجماع اور تواتر سے وہ چیز اس کو ملے گی اور یا اخبار احاد سے اس کو ملے گی یہ دونوں اسطلاحات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے اس لیے کہ ان کو نہ جاننے کی وجہ سے عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قصہ تو ہم نے فلان کتاب میں پڑا ہے یہ چیز تو ہم نے فلان جگہ دیکھی ہے ان کی کوئی حسیت نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہے کہ موررف بھی یہ بتائے گا کہ یہ چیز اس کو ملی کہاں سے ہے اگر وہ اجماع اور تواتر سے ملی ہے تو اسٹیبلش ہسٹری ہے اور اگر وہ اخبار احاد سے ملی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے غلط ہو سکتی ہے کہانی ہو سکتی ہے وہ ایک ذنی چیز ہے اس کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی گمان کیا جا سکتا ہے غلط ہوگی اس کی تحقیق تنقید تنقیق عمل جاری رہتا ہے یہ بات کہ قائد عظم نے پاکستان بنایا یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے اس پر کسی کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں قائد عظم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکھیں ہیں یہ جملہ کب کہا تھا کس کے سامنے کہا تھا اس کی تحقیق کی ضرورت ہے یہ بارے آہاد ہے اور وہ ایک اسٹیبلشت ہسٹوریکل واقعہ ہے ٹھیک غام صاحب غام صاحب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے بہت دلچسپ گفتگو بڑے اہم مرحلے میں داخل ہوگی ناظرین کرام آج ہم نے بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو قرآن محفوظ ہوا تھا اس کے اوپر جو کچھ اشکالات بالعموم افسانیں کہانیاں کس سے پیش کی جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی اعتراض اشکال کیا جاتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے وہ قرآن آگے کیسے منتقل ہوا یہ گفتگو ابھی جاری ہے ہمارے پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے اگر اس موضوع سے آپ کو دلچسپی ہو کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور ہمیں ایمیل لکھئے پروگرام المحکمت سے اپنے مذبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جات دیجئے اللہ حافظ